بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سیرٹس آج ہم پڑھیں گے پویم نمبر ٹویلو ربائیات امپورٹنٹ قویسٹنز اینڈ آنسرز قویسٹن نمبر وان ہواس ابراہیم ابراہیم کون تھا یعنی ابراہیم علیہ السلام کون تھے آنسر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے احترامن تھے وہ تھرون ان کو پھینک دیا گیا ڈال دیا گیا ان کو پھینک دیا گیا ان کو پھینک دیا گیا اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے بٹ اللہ سیفڈ ہم دیر لیکن اللہ نے ان کو وہاں پر بچا لیا محفوظ رکھا سیفڈ ہم ان کو محفوظ رکھا بچا لیا question number two what is worse than slavery worse bad, worse, worst what is worse زیدہ برا کیا ہے بتر کیا ہے than slavery غلامی سے answer to have no faith is worse than slavery to have no faith ایمان کا نہ ہونا بتر ہے than slavery غلامی سے question number three who cannot compete with the civilization of Mecca who cannot compete کون مقابلہ نہیں کر سکتے with the civilization of Mecca Mecca کی تہزیب کے ساتھ answer as the people of Europe do not have any Mecca چونکہ یورپ کے لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یعنی یورپ کے لوگ کوئی مقابلہ نہیں رکھتے ہیں they cannot be united وہ متحد نہیں ہو سکتے united متحد therefore they cannot compete with the civilization of Mecca therefore اس لیے they cannot compete compete with the civilization of Mecca مقابلہ کی تہزیب کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے compete with کے ساتھ مقابلہ کرنا civilization تہزیب question number four what has made the efforts of the Muslims fruitless what has made کس چیز نے بنا دیا ہے the efforts of the Muslims fruitless مسلمانوں کی کوششوں کو fruitless بنا دیا ہے بے سمر بنا دیا ہے efforts کوششیں fruitless بے سمر آنسر the Muslims do not love God مسلمان خدا سے محبت نہیں کرتے they do not follow Allah's orders وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے پیروی نہیں کرتے follow پیروی کرنا تعمیل کرنا عمل کرنا they have lost their warm and spiritual feelings they have lost وہ کھو چکے ہیں their warm and spiritual feelings اپنی گرب اور روحانی feelings کو احساسات یا جذبات کو خو چکے ہیں پورجوش وہاں گرم یعنی پورجوش اور روحانی احساسات یا جذبات کو خو چکے ہیں therefore their efforts remain fruitless اس لیے ان کی کوششیں بے سمر رہتی ہیں efforts کوششیں remain رہنا fruitless بے سمر question number five what is the moral lesson of the poem اس نظم کا اخلاقی سبق کیا ہے answer the poet says شاعر کہتا ہے that the muslims should love اللہ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے they must be united انہیں لازمی طور پر متحد ہونا چاہیے must لازمی طور پر جس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی should کے لیے چاہیے اگر کر دے تو ٹھیک ہے نہ بھی کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن must میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی they should regain their warm and spiritual feelings of love they should regain انہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہیے اپنی گرم گرم جوش مطلب اور روحانی feelings کو احساسات یا جذبات کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے of love محبت کی انہیں محبت کی اپنی پورجوش اور روحانی احساسات یا جذبات کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے they should regain انہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہیے they should regain انہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہیے their warm and spiritual feelings of love اپنی گداز گرم جوش یعنی پرجوش اور روحانی احساسات of love محبت کی question number six what is the present state of the muslims مسلمانوں کی موجودہ حالت کیا ہے as given in the last stanza of the point جیسا کہ نظم کے آخری stanza آخری بند میں دی گئی ہے دی ان کی گئی ہے answer the muslims do not love god fully muslimان allah ta'ala سے پوری طرح سے محبت نہیں کرتے they are not united وہ متحد نہیں ہیں they have lost the spiritual passion they have lost انہوں نے کھو دیا ہے the spiritual passion روحانی جذبہ انہوں نے روحانی جذبے کو کھو دیا ہے they are wide of warm and sincere feelings of love they are wide of وہ خالی ہیں of warm گداز پورجوش اور sincere سچے جذبات سے خالی ہیں of love محبت کے وہ محبت کے پورجوش اور سچے جذبات سے خالی ہیں question number seven explain the last two lines in the second stanza of the point explain وضاحت کرے the last two lines آخری دو سطروں کی in the second stanza of the poem نظم کے دوسرے بند میں answer the people of the west cannot be united مغرب کے لوگ متحد نہیں ہو سکتے west مغرب as they do not have a place like مکہ کیونکہ ان کے پاس مکہ جیسی کوئی جگہ نہیں ہے place جگہ therefore they are empty of harmony and concord therefore اس لیے وہ ہم اہنگی اور اتحاد سے خالی ہیں harmony ہم اہنگی concord اتحاد ہم اہنگی یا اتحاد یعنی harmony اور concord یہ دونوں synonyms کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں دونوں کے معنی وحدت اتحاد یا ہم اہنگی کے ہیں ڈیئر سوریڈز اس کے ساتھ ہی point number 12 ربائیات ختم ہوتی ہے تو next ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ